شیخ الاسلام والمسلمین مجدد اعظم شاہ ملک سخن پروانہ شمی رسالت عظیب البرکت عظیب المرتبت ماہی بدعت عالم شریعت پیر طریقت رہبر شریعت بائیس خیر و برکت مجدد ملت حاضرہ مؤید ملت طاہرہ محدث بریلوی حضرت مولانا الحاج العارف الحافظ الكاری شاہ امام احمد رضا خان حنفی قادری برکاتی رحمت اللہ تعالی کی کیا شان ہے آپ کے مبارک کلام ناتیہ شعر پر مشتبل بڑے ہی مبارک گلدست حدائی کے بخشش میں الحمدللہ جلوہ فرما ہے ایک گلدستہ جائزے کی بدنی جائزے کی صورت میں پیش کرتا ہوں غور سے سنیے کہ حدائی کے بخشش میں کیسے کیسے مدنی پھول جا بجا مہک رہے ہیں رنگ رضا درالہ ہے اس امام عشق و محبت فنافر رسول کو اپنے آقا پر فدا ہوتے ہوئے مختلف رنگوں میں دیکھا جا سکتا ہے کبھی اپنے آقا کی جلووں پر قربان ہوتے دکھائی دیتے ہیں تو کبھی نبی پاک علیہ السلام کے قدموں میں کبھی چہرہ انور اور کبھی سر اقدس پر قربان ہوتے نظر آتے ہیں عالی حضرت کے کلام اور تحریروں کو پڑھیں تو کبھی بریلی کے امام بارگاہ مصطفیٰ کی طرف جانے والے راستے پر واری واری ہو رہے ہوتے ہیں کبھی سرکار کے نام پر جان فدا کرنے کی تمنہ نظر آتی ہے تو کبھی سگے تیبہ کے قدم چوبنے کی آرزو کبھی سگانے کوچا کے کتوں میں شمار ہونے کی تمنہ تو کہیں تیبہ میں مرنے کا اشتیاق نظر رنگ دکھائی دیتا ہے کہیں چبک والے آقا سے دل کو چمکانے کی التجا ہے تو کہیں بعد شفاعت سے دامن تر کی آبرو کی امید ہے کہیں میدان محشر میں شفیع محشر جیسے حامی کی آمد کی امید تو کہیں دربار رسالت میں مجرم کی طرح حاضری کا انداز ہے کہیں رحمت پر لاد کے انداز میں مو مانگی پانے کی امید تو کہیں اپنے اعتبار پر شرمندگی کا رنگ نظر آتا ہے کس کس انداز پر گفتگو کی جائے وقت کا امام کہیں تو غمزدوں کو مجدہ شفاعت کا سناتے نظر آتے ہیں اور کہیں شافع امم سے خبر آبری کی التجا کرتے نظر آتے ہیں کہیں بریلی کے امام اپنے دل کو ناخن پا کا شہدہ بتاتے ہیں تو کہیں اپنے رب عزبدل سے اپنے دل کو مصطفیٰ کی ولا میں گمانے کی التجا کرتے نظر آتے ہیں کہیں سید زادوں کی تعظیم کے لیے انتہا کرتے نظر آتے ہیں تو کہیں آل رسول کو بچہ بچہ نور کا کہتے نظر آتے ہیں کوئی ایک رنگ ہو تو بیان کیا جائے کبھی نات لکھنے کو روح قدس سے توبہ کی سب سے اونچی نازک شاخ مانگتے نظر آتے ہیں تو کبھی صاحب قرآن کو مدہ رسول بیان کرتے نظر آتے ہیں کبھی تو پلسرات سے وجد کر کے گزرنے کا تصور ملتا ہے تو کبھی محشر کی وحشت میں آقا کو دعائی دیتے نظر آتے ہیں کبھی آقا کی محق سے دل کے گنچے کھلے نظر آتے ہیں تو کہیں اپنے آقا سے غم بے شمار ہونے کی التجا پیش کرتے نظر آتے ہیں کبھی غنی کے در پر بستر جمانے کا تذکرہ ہے تو کبھی رخصتِ کافلا کی آہو فغاں ہے کبھی کمالِ حسنِ حضور کی باتیں ہیں اور کہیں مدہِ اہلِ دبل سے بیزاری کا اعلان ہے کہیں زمین و زمہ کیوں بنے یہ بتاتے ہیں اور کہیں سورج کے الٹے پلٹانے والے کی یاد دلاتے ہیں کبھی اولا و اعلیٰ نبی کی شان بیان کرتے ہیں اور کہیں کون دیتا ہے اس کی وضاحت فرماتے نظر آتے ہیں بریلی کے تاجدار کبھی تو ہماری توجہ سچی بات کرنے والے کی طرف مبزول کرواتے ہیں اور کبھی ماں جب اکلوتے کو چھوڑے اس وقت بلانے والے آقا کی یاد دلاتے ہیں کبھی مسندِ رفعتِ رسول اللہ کا تذکرہ ہے اور تو کہیں قدرتِ رسول اللہ کی بات ہے کہیں یادِ گلے باغِ خلیل ہے تو کہیں حیرانگی ہے کہ آقا کو کیا کیا کہا جائے کبھی بتاتے ہیں کہ محشر میں کس کی رسائی ہے اور کبھی زاہدوں سے کہا جا رہا ہے ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے جب یادِ مدینہ امامِ عشق و محبت کو تڑپاتی ہے تو پھر سفرِ مدینہ کے تذکرے میں ڈوب جاتے ہیں عشق کے بولوں میں نظر آتے ہیں کبھی ماہِ تیبہ سے تجلی عطا کرنے کی فریاد کرتے ہیں کہیں بینی سوہانی صبحوں کا تذکرہ ہے کہیں راہِ مدینہ پر چشم و سر رکھنے کی تمنہ ہے کہیں ستر ہزار فرشتوں کی حاضریوں کا تذکرہ ہے اور کہیں آسی کو عمر بھر رہنے کی صلاح کی نبی سناتے نظر آتے ہیں کہیں تیبہ میں مرنے کی بات ہے تو کہیں شہرِ شفاعت نگر کا تذکرہ ہے کہیں نبی پاک علیہ السلام کی رہ گزر کی بڑی پیاری شناخت بتاتے نظر آتے ہیں تو کہیں بھیگ کی تمیز کی تمیز دلاتے ہیں کہیں بے حیائیوں پر مو چھپانے کا تذکرہ ہے تو کہیں مزے کی بھیگ کی گفتگو ہے کہیں سفرِ میراج کے تصور میں گم نظر آتے ہیں تو کہیں نوری آقا کے دربار سے پیالہِ نور بھرنے کی التجا کرتے نظر آتے ہیں جب عاشقوں کا امام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صلاة و سلام پیش کرتا ہے تو کبھی غریبوں کی آقا فقیروں کی سروت پر سلام بیشتے ہیں تو کبھی شکم کی کناعت مانگ کی استقامت کان لالے کرامت بھوو کی لطافت نیچی نظروں کی شرم و حیات اونچی بینی کی رفعت چمک والی رنگت لبوں کی نزاکت دہنِ مبارک زبان کی نافذ حکومت بازوں کی قوت دل افروز ساعت مصطفیٰ جانِ رحمت پر سلام پیش کرتے نظر آتے ہیں تبھی تو ہم کہتے ہیں احمد رضا کا تازہ گلستان ہے آج بھی خرشیدِ علم ان کا درخشان ہے آج بھی سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ احمد رضا کی شمع فروزان ہے آج بھی اپنے کلام کے بارے میں سیدی آلہ حضرت خود فرماتے ہیں گونج گونج اٹھے ہیں گونج گونج اٹھے ہیں نغماتِ رضا سے بوستان کیوں نہ ہو کس پول کی مدحت میں وا منکار ہے اور شاعر کہتے ہیں نا وادی رضا کی کوہِ حمالہ رضا کا ہے جس سمت دیکھئے وہ علاقہ رضا کا ہے پچھلوں نے تو لکھا ہے بہت کچھ علم دین پر جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا رضا کا ہے مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اسلام کی کوشش کر رہی ہے انشاءاللہ عز و جل